اسلام علیکم اور پاکستان ونگ پر خوشحامدی بھارتی نیوز انکر لیزا کی چونکہ دینے والی حقیقت لیزا انڈیاز فرسٹ اے آئی نیوز انکر لیزا ہندوستان کے پہلی اے آئی نیوز انکر خبر یہ ہے کہ بھارت میں ایک اور نیوز چینل نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی زہادن پر مبنی نیوز انکر مطارف کرا دی ہے جس کا نام لیزا رکھا گیا ہے ٹکنالوجی کے تیز رفتار ترقی کے ساتھ ہی دنیا بھر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی زہادن کا مختلف شعبہ جات میں استعمال بڑھتا جا رہا ہے جس میں شعبہ صحافت بے شامل ہے کئی ترقی آفتہ ممالک میں تو اے آئی نیوز انکر اور نمائندیں مطارف کرائے جا چکے ہیں مگر اب یہ رجحان بھارت میں بھی تیزی سے فروغ پا رہا ہے اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ انڈیا میں ایک اور نیوز چینل نے اے آئی نیوز انکر کو ٹی وی سکرین تو مطارف کرا دیا ہے ترقی کے جانب قدم اٹھانے والا یہ او ٹی وی چینل بھارتی ریاست اوڈیشیا میں ہے جس نے ایک ویڈیو میں مصنوعی زہانہ سے آرستان نیوز انکر کو مطارف کرا دیا ہے اوڈیشیا سابق کا نام اوڈیسا خلیج بنگال میں واقعی ایک مشرق ہندوستانی ریاست ہے جو اپنے قبائلی ثقافتوں اور اپنے بہت سے قدیم ہندو مندلوں کے لئے مشہور ہے خود اطمازی سے خبریں پڑھتی اس اینکر کو لیزا کا نام دیا گیا ہے جس کو دیکھ کر محسوس بھی نہیں ہوتا کہ خبریں پڑھنے والی خاتون کوئی انسان نہیں بلکہ مسنوعی زہانت کی حامل روبوٹک اینکر ہے لیزا مرون اور سنیری ساری میں ملبوس سکرین پر نمودار ہوتی ہے اور نمستے میں لیزا ہوں کے ساتھ ناظرین کا استقبال کرتی ہے اس اینکر کے خاص بات یہ ہے کہ یہ انگریزی اور اوڈیشا کی مقامی زبان اوڈیا کے علاوہ کئی زبانیں بولنے پر ابو رکھتی ہے اوڈیشا ٹی وی ہندوستان کا پہلا علاقائیہ ریجنل نیوز اسٹیشن ہے جس نے اے آئی نیوز اینکر کو مطارف کرایا ہے چینل کے مینجنگ ڈائریکٹر جگی منگت پانڈا لیزا کی آمد کو ٹی وی اور ڈیجیٹل جنرلزم کی نشریات میں سنگمی قرار دیتے ہیں لیزا کے تعرف کا مقصد بار بار ہونے والے ٹاسک کو سنبھالنا اور عملے کو فری یا آزاد کرنا ہے تاکہ وہ بہتر میار کی خبروں کی فرامی کے لیے مزید تخلیقی کام پر توجہ دے سکیں واضح رہے جب بارکی صحافت کی شعبے میں اے آئی پر مکنی نیوز اینکر لیزا مسنوعی زہانت کے حامل پہلی نیوز اینکر نہیں ہے بلکہ روان سال مارچ میں ہی مارک کے بڑے میڈیا گروپ انڈیا ٹوڈے نے بھی سنہ کے نام سے مسنوعی زہانت سے آرستہ روبورٹک اینکر متعارف کرا چکا ہے اس سے دو سال قبل چین نے بھی پہلے اے آئی نیوز اینکر شہنوا کو ٹی وی پر اسکرین پر اتارا تھا جو تھری ڈی میں انسانی آوازوں اشاروں اور طرز عمل کی روبہ نقل کرنے کی صلاحیت سے مالعمال تھی اے آئی نیوز اینکر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ خبروں کی ریپورٹنگ میں انسانی غلطیوں کو کم کریں گے اس کے علاوہ اے آئی نیوز اینکر چوبیز گھنٹے خبروں کی فراہمی کو فراہم کر سکتے ہیں جو انسانی نیوز اینکر کے ساتھ ممکن نہیں ہے مجموعی طور پر لیزا کے تعارف سے اندوستانی خبروں کی سنت میں مزید کارکردگی درستگی اور چوبیز گھنٹے خبروں کی ترسیل کی توقع ہے اسی طرح کی مزید معلومات خبروں اور اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے پاکستان دنگ کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ